جی میں آپ کا مشکور ہوں جی آپ نے موقع دیا دو ایشیوز پہ مجھ سے پہلے میرے کولیکس نے بات کی علی خان جدون صاحب نے بھی اور سالم عمد خان صاحب نے بھی یہ آپ کو پتہ ہے ہمارا اپٹباد گلیات ناران اور سوات یہ جتنا بھی علاقہ ہے یہ ٹورزم بیسٹ ایکانومی ہے اور لوگوں کی جو انکم کا واحد ذریعہ ہے وہ سیر اور سویات کے والے سے گزشتہ کئی دنوں سے جو لوڈ چیڈنگ ہے میں اس بات کو دورانہ نہیں چاہتا انہوں نے کی ہے وہ دس سے بارہ بارہ گھنٹے کل رات میں گیارہ بجے پہنچا ہوں اپٹباد جی اور دن دو بجے تک وہاں پہ بجلی نہیں تھی اور وابڈا کے جتنے بھی افسران ہیں سرکل کے جو سپریٹینڈنٹ انجنئر ہیں اور ایکسین سہبان ہیں سب کا کوئی رابطہ نہیں تھا ہمارے ساتھ تو یہ صورتحال ہے جو ٹورزم کے والے سے ہماری سورس آف انکم ہے ان علاقوں میں اور ایک اور بڑی اہم چیز ہے جو آپ کے نوٹس میں آپ کی وساست سے ملانا چاہتا ہوں جناب چیئرمن کوئی مینجمنٹ نہیں ہے وہاں پہ ان کی اور ٹورزم کے اس دور میں صوبائی قمت نے تجاوزات اٹھانے کا سلسلہ شروع کیا ہے ہزاروں لوگوں کو بے روزگار کر کے رکھتی ہے سوات میں پولیٹیکل بیسز میں پوری ذمہ داری سے اس فلور پہ کھڑا ہو کے کہتا ہوں پچھلے چھے ماہ جنوری سے لے کے میئی تک اور اگست سے لے کے دسمبر تک ان کے پاس ٹائم تھا انہوں نے نہ کسی کو نوٹس دیا غیر قانونی تجاوزات کا نہ کسی کو یہ کہا کہ آپ نے ان لیگل یہ تعمیرات کی ہیں کروڑوں نہیں اربوں روپے لوگوں کے جو انویسمنٹ تھی وہاں پہ اس وقت جب ٹورزم پیک پہ ہوتی ہے انہوں نے آپریشن شروع کی ہیں وہاں سوات کے اندر وہاں غریب لوگوں کے ہوتل مسمار کیے گئے ہیں پولیٹیکل بیسز پہ اور آج تیسرا چوتھا دن ہے ناراں کے اندر جب پورے ملک سے سیاہ یہاں آئے ہوئے تھے یک دم رات صبح صویرے انہوں نے آپریشن شروع کیے تین سے چار سو ہوتل مسمار کی ہیں بغیر کسی نوٹس کے تمام پر فائرنگ بھی ہوئی ہے پولیس کا ایک ڈی ایس پی اور لوگ زخمی بھی ہوئے ہیں اس وقت جب وہاں پہ پورے ملک سے سیاہ آئے ہوئے تھے اگر آپ نے کوئی تجاوزات ہیں آپ کے پاس نو مہینے آٹھ مہینے ہوتے ہیں جناب چیئرمن اس کی ہم پر پور مضمت کرتے ہیں اور ان لوگوں کے خلاف ایکشن لیا جائے ہمارے صوبے میں ویڈ سورس آف انکم اگر ہے کوئی وہ سیاہ ٹورزم ہے اگر اس کو یہ اکومت جو جگہ جگہ ٹورزم کی پرموشن کی بات کرتی ہے اگر وزیراعظم کی اس ویژن کو یہ صوبے خیبر پختنخواہ کی اکومت اس ویژن کو پرموٹ نہیں کرنا چاہتی اور سیاسی بنیادوں پہ اپنے سیاسی مخاطفین کو جی جی چوہ دو بسا تو یہ بہت بڑی زیادتی ہے جو سوات میں گجر برادری کے لوگوں کو ٹارگٹ کر کے ان کے سیکٹریٹ کو تباہ کیا گیا اس کے ہم مضمت کرتے ہیں اور دوسرا ناراں کے اندر ڈائی سے تین سو لوگ جو غریب تھے جو صرف اپنے چھابڑے اور ان کو الارٹمنٹ ہوئی تھی چھابڑا ہٹلوں کی ان کو رات کے اندھیرے میں میں سمجھتا ہوں ان کے ساری زندگی پونجی جو تباہ اور بات کی اس کے مضمت تینک 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 جی شاید الرمانی صاحب